ہی گائر ویلکم بیک ٹو می چینل بیپنک لائف اسٹیل آپ سب کیسے ہیں دیکھو باہر کتی بارش ہو رہی ہے بہت تگری والی بارش ہو رہی ہے دو تین دن سے بارش ہو کے نیرے پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارے ایریا میں اور میں ابھی بنانے والی ہوں پکوڑی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے لیے جتنی یہ موسم سوہانی ہے اچھی ہے کچھ کچھ لوگ کے لیے نا یہ موسم بہت خطرناک ہو جاتی ہے تو مجھے بہت برا لگا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کی ہماری ہ دو جنے کی دیتھ ہو گئی ہے اس بارش کے کارن مجھے اتنا پتہ نہیں ہے مطلب اس بارے میں کیونکہ میں ان سب چیزوں میں آپ لوگ کو بتانا بھی نہیں چاہتی کیونکہ یار میرے کو یہ سوچ کے بہت دکھ لگتا ہے بس یہ ہے کہ ان کے پریبار والوں کو تھاکور جی ہمیشہ سلامت رکھے اور وہ ویکتی جہاں پہ بھی ہو وہ تھاکور جی کے چرنوں میں ہی جائے بس اور زیادہ کچھ بولنی سکتی میں یار بہت دکھ لگتا ہے ہم لوگ کے ہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں کچھ کچھ لو کے لئے یہ جو پل ہے نا بہت خطرناک ہو جاتا ہے نا تو ہوتا ہے میں بس یہ سوچ رہی تھی اور یہ چیزیں میں بنا رہی تھی اپنے ہزبن کو بول رہی تھی تو میں اس بارے میں زیادہ بتانا نہیں چاہتی کیونکہ میں ایک دم سے نا ٹینشن میں پڑھ جاتی ہوں اور دکھ ہو جاتا ہے مجھے اوپر سے پھر نا ہاتھ پیر کاپنی لگتے ہیں یہ سب سوچ کے تو گائز دیکھو ابھی ہمارا جو پکوڑا ہے نا وہ بن کے ویڈ ہونے والا ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا موسم بھی ک سارا دن بارش ہوا ہے سارا دن اتنا بان آ گیا نا ہر کہیں ہماری ہاں پر ملہب ہمارا جو سامنے کا جو نہر ہے نا وہ ایک دم بھر گیا ہے پانی سے ایک دم پانی پانی ہو گیا ہے اور میرے مائی کے سائیڈ تو ملہب میں تو گئی نہیں تھی میرے پتی گئے تھے سبے دیکھا کتنا خطرناک پانی آیا ہے نا مطلب گھر لوگ کا ڈوب گیا ہے گھر کے گھر کا جو آنگن ہے دیکھو گاو میں کیا ہوتا ہے نا آنگن جو ہوتا ہے وہ مٹی کا ہوتا ہے اور راستے کے سائیڈ سائیڈ ہوتا ہے تو وہ پورا پانی بانی ہو گیا ہے اور اس بجے سے نا جتنے بھی مشلی ساپ سب لوگوں کے گھر کے اندر گھج جا رہے ہیں یا پھر گھر کے اوپر سے آئی مین گھر سے گھوم رہے ہیں یار بہت خطرناک سین ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں پر تو آج رات کو ہی نا ساپ چھوٹا سا ایک ساپ نکلا تھا مطلب ہمارے مین گیٹ کی وہاں سے میں تو ڈر رہی تھی یار مادب ہمیشہ وہیں کھیلتا ہے تو اس لئے میرے کو تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ میں مادب کو اپنے پاس بلالوں کیونکہ یار وہ جو بھی چیزیں ہیں نا وہ چھوٹا ہے لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا نا وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے کیڑے مکارڈوں سے نا ڈر جاتا ہے ویسے تو وہ ڈڑھتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ساپ یا فیر مادب بغیرہ کو چھوٹے گا پھر بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو میں نے اپنے پتی کو بولا ہے کہ کچھ کرو یار کیونکہ یہ جو گیٹ ہے بہت خطرنا گیٹ ہے تو میں نے ابھی اپنے پتی کو چھوٹا پروز دیا ہے تو چائے پیتے ہیں چائے کا بہت سمارند اٹھاتے ہیں اور یہی پہ بیٹھ گئے ہیں ہماری پتی کو چھوٹے ہیں میں نے اپنے پتی کو چھوٹے لگتا ہے میں نے اپنے پتی کو چھوٹے لگتا ہے لیکن پھر بھی ملے لگایا